اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب آپ لوگ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین اس وقت ہو رہی ہے ناشتک تیاری اور ناشتے میں ہم بنا رہے ہیں انڈے کا خارج خارج تو میرے بیٹے اور ماہم دونوں کا ہی فیوریٹ ہے اور ماہم جب آتی ہے تو ان کی فرمائی بھی ہوتی ہے کہ خارجی بنائیں ناشتے میں تو آج ہم بنا رہے ہیں خارج چائے بھی بن گئی ہے اور وہو بنا رہی ہیں فرہاٹے ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں سکل برڈے سے باپسی پر اچانا کی ماہم کا ہمارے ساتھ آنے کا پروگرام بن گیا وہ ہمارے کا دکھنے آتی ہیں تو وہ ڈالز لے کر آتی ہیں کچھ ڈالز ہمارے گھر پہ ہیں کچھ ڈس کے اپنے وہاں گھر پہ ہے پھر یہاں پر جو ان کے ٹوائز رکھے ہیں میں نے ان کو نکال کے دی اس میں ڈالز بھی ہیں دیکھ چلو مالک کی سفائی ہو گئی ہے اور وہاں بھی پڑھنے بیٹھیں کیونکہ نیک وک سے ان کے ٹیسٹ اسٹارٹ ہو رہے ہیں جلدی جلدی پیٹو جلدی جلدی جاڑی ہے بائٹ جاڑی ہے ایدار لیایلتی آپ کانا جاڑی ہیں تیز تیز نہیں گر جائے گا اللہ مہم اتنا تیز چلا رہی ہے چلو پاک کرو بہی پاک کرو چلو پاک کرو چلو پاک کرو ایسی تو پہتے ہیں جب جگا ہے تو آگے پیچھے تھوڑی کرنی ہے ایک پاک کر دو آپ دیکھو کیا کرے گا یہ مجھے مرد اور ابھی بچے ہیں چھوٹا مورد سکس پھٹی پائی میں نے صبح کا ولوگ اس لیے نہیں کیا ابھی پی اے مورد مل برات ہو رہی آج اور ابھی میں ڈینگرو میں ہوں امی میں لیے بھار فرائز بنا رہی ہے اور یہ رہا کالو 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 یا نا کالو ہے اور یہ رہا کالشوکا اور ابھی میں بھار فرائز بنا رہی ہوں تو میں جب تک میں آج بنا رہت ہی ہیں جب تک میں اس کے بات آکا کونتی ہوں اچھا آپ کو گنا میں بینک سکو چھ دیکھے ہوگا ابھی بھر بری حالت نہیں ہو رہے ہیں میں بھی سیٹ کر گرا رہا 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 ہے ہیں من وجود اس کے ساتھ کھانا ہمارا چل Monster مام کو فرائز بنا کے دیئے ہیں اور میں پی رہی ہے چائے اس کے پاس ہوئے جا رہی ہے مام کے ساتھ ٹیلر کے پاس مام کے کچھ کپڑے دینے ہیں ٹیلر کو اور مام کہہ رہی ہے کہ میں وہاں سے اپنے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لوں گی مامام جن تو ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں ٹیلر کے پاس سے ہم واپس آگئے ہیں اور مام اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر آگئے ہیں ہم باہر جاتے ہیں تو بیگ اور بارٹل اور اتنی ساری شاپنگ شاپنگ کر کے آئے ہیں چلو امی نے کہی میں اکیلی چلی نہ جاؤ تم ہاں مممہ بولنگی اکیلی جاتی ہے مہم شاپنگ پہ چلو سب رکھو اور پڑھنے بیٹھ جاؤ بس ہم پڑھ کر پڑھ رکھ ہوئی تو وہ اپنے ٹائز لے کر بیٹھ گئی کھیلنے کے لیے ہمارے گھر بھی اس کے کافی سارے ٹائز ہیں اور نہ ہم کو ڈال سے بہت شاپ ہیں ان کے پاس ڈال بھی بہت ساری ہے کچھ یہاں پر ہیں کچھ اس کے اپنے گھر پر ہیں جو وہ ہمیشہ لے کر آتی ہیں اور آج بیچاری لے کر ہی نہیں آ سکی ہمارا بریانی کھانے کا موز ہے بہو بنا رہے ہیں بریانی اور اس پر سار بنا رہے ہیں بہو بریانی بہت تیسٹی بناتی ہے کھانا ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم سب کھانا کھا رہے ہیں کھانی سے پارے ہو کر اب میں چائے پی رہی ہوں پھر مجھے مہام کے فروگ کی کٹنگ اور اس کے بار اسٹیچنگ کرنی ہے تو میں جلدی سے فروگ کی کٹنگ کر لیتی لیکن مہام مجھے فروگ کی کٹنگ کرنی نہیں دے رہی پیچھے جاؤ چھوڑو تو چھوڑی تھی تو میرے ہاتھ کے ساتھ ہاں تو وہی تو کرنا تھا میں کٹنگ نہیں کروں تو بارہ تھی بارہ کٹتے رہوں کالو تم نے اگر تنگ کیا نا مجھے بہت پٹ ہو گئے جلدی چھوڑی تھی بارہ کٹنگ کر لیا میں سٹیچنگ کر رہی ہوں اور مہام کو بٹھایا ہے میں نے پڑھنے کے لیے میں نے کہا تھوڑی سی دیر پڑھ لو پھر ہم مووی دیکھیں گے ہم کو بھولر مووی دیکھنے کا شہو بھی بہت ہے اور اسے در بھی بہت لگتا ہے بار پر اپنا موں چھپا رہی ہے وہ مہام کو دیکھو 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 دیکھ رہی ہے کچھ نہیں مہام کو دیکھو 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 مہام کا فروگ بھی میں نے سٹیچ کر لیا ہے ایک نئی صبح کے ساتھ ان کا آغاز کرتے ہیں کراچی کا معصوم تھوڑی سا چینج ہوا ہے شام کا ٹائم ہلکی سی ٹھھنڈ ہوتی ہے لیکن کراچی میں سردیہ بھی نہیں آئیے امید کرتے ہیں کہ کراچی میں جلدی سردیاں سٹارٹ ہو جائیں گی اب ہم کردہ ہے ناشتے کے تیاری اور ناشتے میں آگ دھائے N95 ساتھ ہی ہم بنایں گے چائے اور وہ بڑا رہی ہے پرہاتک مام 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 اٹھے نہیں چاہتے ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ناشتہ کرتے ہیں ناشتے کے ساتھ ساتھ مام کا موبائل یوز کرنا تو مست ہے ناشتے کے تھوڑی دیر بعد مام پریش ہو کر آگئی ہے ناشتہ دیر آگئی ہے نہیں کہاں جا رہی ہو اور اکشام ہو گئی ہے اور مام کو کھانے فرینچ پرائز وہ کپی دیر سے کہہ رہی ہے مجھے فرینچ پرائز بنا کے دیں تو ہم ان کو فرینچ پرائز بنا کے دیتے ہیں مہو نے بنایا ہے دہی بڑے اور میں بنا رہی ہوں مام پر فرائز مام کی فیوریٹ جگہ ہے نا یہ مہو نے بنایا ہے مہو نے باس رات کے کھانے میں بنا رہی ہے آلو گوش کا سالن اب رات کا کھانا ریڈی ہو گیا ہے تو ہم لوگ رات کا کھانا کھا رہے ہیں رات کے ہانے میں ہے رات کے کھانے میں ہے جب آپ کو بھوٹ لگ رہی ہے تو ہم لوگوں نے اپنے میں مہوائے فرائز اور جنگر برگر یہ دونوں چیزیں تو مہام کی بہت فیوریٹ ہے بھوگو نے جیسے مہام سے پوچھا کیا کھانا ہے انہوں نے تو کورا نہیں فرمائش کر دی مہو اور بھوٹ لگی ہو گیا ہے مہو ہم نے فرائز اور ٹیکر انجائے کر رہے ہیں اور میں کر رہی ہوں کل دیورانی کی گھر جانا کی تیاری دیورانی نے کل اپنے گھر میں ترد رکھا ہے دوپہر میں ہمیں دیورانی کے گھر جانا ہے میں نے مہام کا فراغ بھی پریس کر لیا ہے کل رات میں میں نے یہ سٹیج کیا تھا ہم جلدی جانا ہے اس نے ساری تیاری آج رات میں ہی کر لیا اپنے کپڑے بھی پریس کر لیا ہے اس سے کہ لائک کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا بہت سے تو کبھی جاتی نہیں ہے لیکن ایسے موقع پر ضرور چلی جاتی ہے کل جانے کی ساری تیاری میں نے آج ہی کمپیٹ کر لیا ہے اور میں اپنی ویڈیو کو بھی یہاں پر اینڈ کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پرسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں